چیک آؤٹ کریں ماشاء اللہ وائی ماشاء اللہ یہ ہے عزیزیہ کی فری بس سرویس کیونکہ عزیزیہ میں بہت سارے حجاج رہتے ہیں آج ہم لوگ چل رہے ہیں تیسرے اور چوتے دن کی رمی ایک ساتھ کرنے کے لیے جنے ولوگ شروع کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آج صبح سے گھر میں یہ لائف چل رہا ہے حرم اور ابھی فیلال تواف بہت ہلکا ہے تو چل رہے ہیں تواف کرنے کے لیے تو آپ لوگ بھی اگر اپنے ہوتل وگر میں کہیں پر یہ حرم لائٹ چل رہے ہیں تو وہاں پر بیس ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں کہ مت خالی ہے تو ایک دو گھنٹہ تقریبا انشاءاللہ خالی رہتا ہے تو انشاءاللہ جلدی چلتے ہیں ابھی بچ کے سواہ گیارہ بڑکہ ساڑھے گیارہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ رمی کرنے بھی چلنا ہے الحمدللہ یہاں پر گاڑی کھڑی ہو گئی یہ کدائی میں اور بلکل یہی سے ہی بس جا رہی ہے حرم کے لیے بسیل ماشاءاللہ یہ سرویس بہت اچھی ہے کہ حجاج کو یہاں سے فری میں حرم سرویس دی جاتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ہم لوگ دس منٹ میں گھر سے حرم پہنچنے والے ہیں ماشاءاللہ وائب چیک آؤٹ کریں حرم کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو تواف ہے نا ہم لوگ کا پچیس منٹ میں تواف ہو گیا سبا گھنٹے میں تقریبا ہم لوگ گاڑی میں واپس پہنچ گئے اب انشاءاللہ جا رہے ہیں مینہ عزیزیہ پہنچ گئے ہیں یہاں پر گاڑی پارک کریں گے انشاءاللہ تھوڑا سا عزیزیہ کے طرف تھوڑا سا رش رہتا ہے پھر وہاں سے پھر وہی بس سرویس ہیں لازٹ والے ولوگ میں میں نے آپ کو تھوڑا سا ہلکی سی ہائی لائٹ دکھائی تھی بس سرویس کی ابھی ہم آپ کو پوری ڈیٹیل دکھاتے ہیں یہاں پر یہ عزیزیہ میں سوک السلام العزیزیہ ہے اور یہاں پر آپ سامنے ریٹ ٹائگ ہے ریٹ ٹائگ کے سامنے یہ بورڈ ہے بس یہیں سے آپ لوگ کو جانا ہے اور سامنے آپ کو روڈ کے اس سائج میں بس ملے گی انشاءاللہ یہ ہے عزیزیہ کی فری بس سرویس کیونکہ عزیزیہ میں اور جو چاہے سب کے لئے بس سرویس فری ہے بہت سارے میں نے دیکھے پاکستانی حجاج وہ اپنی پاکستانی بیلڈنگ میں لوڈ گئے ہیں پھر وہ یہاں تک آتے ہیں پھر یہاں سے بس کر کے جم رات جاتے ہیں اور یہاں پر یہاں پر اسکلیٹرز دے رکھیں اور اوپر آپ کو بس ملے گی انشاءاللہ تو جب بھیڑ ہوتی ہے تو یہاں سے صرف آنے کا راستہ ہوتا ہے جانے کا راستہ ادھر سے ہوتا ہے لیکن ابھی بلکل ہلکا ہے ماملا کیونکہ ابھی ٹائم بجڑ رہا ہے ڈھائی تو اس لیسے بلکل ہلکا ہو گیا ہے یہاں پر ساری کھڑی ہیں بسز یہ سیدھا آپ کو جامرات کے سیکنڈ فلور پر لے کے جائیں گے بہت ہی ایزی ہو گیا ہے سب سے مین چیز اس کے اندر ہے کہ آپ کو ٹائم بہت صحیح سے پک کرنا ہے جیسے ہم نے کل کیا تھا ارلی تو وہ بھی ٹھیک تھا لیکن بھیڑ بار زیادہ تھی لیکن آج ہم نے بلکل لیٹ کیا ہے تواف بھی بہت آسانی سے ہو گیا ہے گاڑی کی پارکنگ بھی آپ کو میں بات میں بتاؤں گا یہ سارے اس طرح سے آپ کا الگ الگ اسٹیشنز اب نہ رکھے ہیں بورڈ ہونے کے لیے تو جب بھیڑ ہوتی ہے تو سب پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں لیکن جب بھی بھیڑ ہوتی ہے آپ ہمیشہ ہم نے کل ایکسپیرینس کیا ہے یہاں پہ بندے کھڑے ہوئے تھے ہم لوگ لاسٹ والے سے کر کے بھی واپس آگے وہ لوگ تب بہنچے ہیں وہاں پر خیر ابھی تو ٹائم ہے ایسا بلکل فری جا رہی ہے لاسٹ یئر تک یہ بس لاسٹ یر تو بند تھی اس سے پہلے چلتی تھی تو کچھ ٹائم کے پیریٹ کے لیے چلتی تھی لیکن اس سال سے انہوں نے ماشاءاللہ چوبیس گھنٹے چل رہی ہے تین دن کے لیے تو رمی ماشاءاللہ اس سے بہت آسان ہو گئی ہے یہاں پہ پبلک کل میینینٹ بھی ہے تھنڈا تھنڈا پانی ہے واش روم لیڈیز کے لیے لگے ہیں جنس کے لیے لگے ہیں تو پوری ماشاءاللہ فیسیلیٹی ہے یہاں پر اور ہار تھوڑی دور پہ بس پہلے کھڑی ہے جیسی جاتی ہیں یہاں پہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ چلے ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں اتنا خیال ہی ہے کہ ڈائریکٹ بیٹھ سکتے ہیں لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے آنکہ بھیڑ دکھائی آج یہاں کے خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تائم ہو رہا ہے ابھی تین ایک گھنٹہ بچا ہے سبا سادت میں آہ سبحاناللہ کیا پیارا لگا ہے ماشاءاللہ یہ سروز بھی ہے آپ اس کو رینٹ پہ لے سکتے ہیں اور پیچھے وہ گولف کارٹ بھی ہے جو آپ کو ڈراب کر دیتی ہے لیکن اس کی لوکیشن نہ لگے وہ آپ کو عزیزیہ میں دوسری جگہ پہ اتارتی ہے جہاں پر جہاں پہ البیک ہے البیک کے آس پاس یہ اتارتے ہیں وائب چیک آؤٹ کر دی ماشاءاللہ وائب ماشاءاللہ یہ دیکھ شہابات شہابات سبحاناللہ آج ہمیں تینوں شیطان کو بارنا ہے یہ ہے صغرہ اگلا غستہ پیدا اقبہ یہ ٹائم کی وائب ہے اگر آپ تھوڑا ارلی آئیں گے اشاہ کے بعد تو بھیڑ رہتی اشاہ کے بعد تک تھوڑی بھیڑ رہتی زہر سے لے اشاہ تک آپ سمجھ لیے بھیڑ رہتی جم رسول کبرا پہ تینوں دن میں کسی بھی دن دعا نہیں ماغنی ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ چل رہے ہیں تیسرے اور چوتھے دن کی رمی ایک ساتھ کرنے کے لیے یعنی بارہ اور تیرہ کی چلتے ہیں انشاءاللہ گاڑی ٹھوڑا دور کھڑی کری تھی آج جہاں سے بس جاتی ہے بس وہیں پہ ہم لوگوں نے آج گاڑی لگاتی ہے کیونکہ آج بہت معاملہ خالی ہے بالکل تو اچھا ایک چیز اور ہے اس کے اندر خاصیت کی یہ بس جو ہے نا حرم سے ڈائریکٹ جیسے ہم کدی آئے ہیں اور کدی سے بھی ڈائریکٹ جم رات کے بس ہے آپ کو بیچ میں گاڑی لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی ایک سسٹم اچھا ہے کہ آپ لوگ جن جو حرم گئے ہیں وہ لوگ بھی حرم سے واپس آ سکتے ہیں یہ بہت اچھی سرویس ہے ماشاءاللہ مطلب اس بس سرویس تو اے ون سرویس ہے بہت پیاری مطلب آپ کو بلکل بھی کوئی ایفورٹی نہیں لگتا لگتا ہے حج بالکل آسان ہو گیا میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ لائف کا سب سے بہترین اور ایزیسٹ حج ہو گیا اسپیشلی جو ہے نا رمی تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے لیکن اس بس سرویس نے رمی کو بالکل ہیزی کر دیا ہے ابھی ہم لوگ کریں گے پہلے بارہ کی رمی صبح صادق تک اور تیرہ کی رمی جو ہے نا وہ صبح صادق کے بعد ہی سے آپ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ تیرہ کی رمی کر لیں گے تو ایک مسنون مطلب ایک سنت بھی انشاءاللہ آدھا ہو جائے گی اکثر حج میں ہم کیا کرتے تھے تیرہ کی رمی نہیں ہو پاتی تھی تو اس بار انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا اور اس کا بھی کریڈٹ جاتا ہے سعودی گورنمنٹ کو یہ بس سرویس کو اللہ جزاہم خیر بسم اللہ آج تو بالکل یہ خالی ہے محل ایک بار اور دکھاتے ہیں اپنا جو سگنیچر ویو پوائنٹ ہے منہ کا آج تو ایسے خالی دیکھے گا کیونکہ لوگ مغرب سے پہلے مار کے چلے جاتے ہیں اگر مغرب تک وہ منہ میں ٹھیر گئے تو ان کے اوپر تیرہ کی رمی واجب ہو جائے گی تو اس وجہ سے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں رمی جو ہے بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے مار کے نکل جاتے ہیں تو آج تو منہ آپ کو بہت خالی دیکھے گا پھر بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں اللہ کے بندے جو تیرہ کی رمی بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں جتنے حجاج آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سب فجر کا وقت قوید کر رہے ہیں ہر طرف آپ کو چاروں طرف اور یہ بھی انشاءاللہ آج تیرہ کی رمی مارے رہیں گے ماشاءاللہ پس آ رہے ہیں اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں سب انتظار صرف اسی کا کر رہے ہیں کہ فجر کا وقت ہو جائے کہ سب لوگ یہاں سے دوبارہ تیرہ تارک کی رمی کریں گے انشاءاللہ جو پہلے دن آپ لوگ جب مزلفہ سے آتے ہیں اس دن بھی آپ صبح سے لے کے اگلے دن صبح صادق فجر تک آپ رمی کر سکتے ہیں لیکن اس دن کے بعد سے جو دو دن رمی ہوتی ہے گیارہ اور بارہ کی وہ زوال کے بعد سے انہیں غوہر کے بعد سے لے کے اگلے دن صبح صادق تک ہوتی ہے اور آج کی جو تیرہ تارک کی رمی وہ صبح صادق سے لے کے مغرب تک اس کا دائم ہے ماہو اکبار اللہ ہوا انکمیت ماہو اکبار اللہ نماز کا وقت ہو گیا اور دو پیلر کے بیچ مثلا کلاک ٹاور اتنا پیارا نظر آ رہا تھا اس کے پر انڈکیشن تھا نماز ہونے کا گرین لائٹ اور پھر ہم لوگوں نے ماشاءاللہ نماز عدا کر لیے اور اب سب لوگ آ گئے ہیں رمی کرنے کے لیے یہ دیکھیں مجمع دیکھیں ابھی تک آپ کے اتنا مجمع نظر آیا تھا نہیں نا ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ہر طرف سب لوگ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب آ گئے رمی کرنے کے لیے اب انشاءاللہ آخری رمی کریں گے سب لوگ آج کی انشاءاللہ پھر سب روانہ ہو جائیں گے اپنے اپنے مقام پہ ماشاءاللہ رمی ہو گئی اور دیکھیں کتنا صفائی ہو گئی ماشاءاللہ اتنی دیر میں جتنی دیر ہم لوگ بیٹھے تھے نہیں یہاں صفائی کا کام چل رہا تھا تو تقریباً صفائی ہو گئی ہے الحمدللہ آخری رمی بھی ہم لوگ کے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی اللہ تعالی ہمارے اور سب کے حج کو قبول فرمائے اور جو لوگ حج پہ نہیں آئے ان کو حج کی سعادت جلد جلد نصیب فرمائے یہ جمرو تلقبہ کے بعد پھر آگے سے آپ کا جو فرس ٹان ہوگا جہاں پہ لکھا ہوئے عزیزی یہ وہاں سے آپ کو لیفٹ ہو جانا ہے اور پھر آگے سے ٹینل کے اندر سے وہیں سے بس کے پاس چلتے ہیں انشاءاللہ اب آپ باہر آگئے ہیں اور یہاں پر بھی پانی اور پبلک کنویننٹ ہے تو انشاءاللہ اس ٹیس کی تو کوئی پرشانی نہیں ہونی ہے اور سجیشن یہی ہے کہ آپ لوگ چوز بھی کریں رات کا ٹائم کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے پانی اتنا ٹھنڈا ہے نا ماشاءاللہ اتنا ٹھنڈا ہے دیشن اتنا خالی ہے کہ بس بھی آگری والے سٹاپ پر روک رہی ہے نہیں تو یہاں ساپ جگہ بھیڑ ہوتی ہے بہت آسان ہل گیا ماشاءاللہ یہ ہے عزیزیہ اور وہ ہے پیچھے مکہ ٹاور ماشاءاللہ خیر دے ماشاءاللہ بہت پیاری سرویس ہے ماشاءاللہ مزا آ گیا اب یہ رش کم ہے تو ادھر سے ہی ہم لوگ اتر جائیں گے نہیں تو یہ صرف آنے کا راستہ ہوتا ہے دن کے ٹائم سامنے سے تھوڑا گھوم کے ادھر سے جانا ہوتا ہے زیادہ لمبا نہیں ہے وہ بھی لیکن ہماری گاڑی یہیں سامنے کھڑی ہے تو ہم لوگ یہیں سے اتر کے چلے جائیں گے نہیں تو وہاں سے گھوم کے پھر ایسے آنا پڑتا ہے تو یہ روڈ سائٹ پارک ہوتی ہے سعودی میں اور اس کا چارج ہوتا ہے لیکن رات میں آنے کا فائدہ یہ ہے بھائی یہ صبح 8 وقت لے کے رات 11 وقت تک ہی پارکنگ رہتی ہے اس کے بعد فری ہو جاتی ہے ویگ ڈیز میں تو یہ اچھا ہے رات میں آکے ایک فائدہ یہ بھی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ حج پورا ہو گیا اور ہمارے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے میں ہیں حج مبارک آپ کو ہمارے ماشاءاللہ حج مبارک حج مبارک یہ جو ٹکٹ ہاں بہت کام جائے ہیں مینہ سے ہم لوگ عرہ فہ اسی کے تھروں گئے ہیں عرہ فر سے مزالفہ اسی کے تھروں گئے ہیں مزالفہ سے جمرات اسی کے تھروں گئے ہیں جمرات سے مینہ مطلب کپنے خیلے گئے ہیں آج 13 تاریخ ہے آج بھی چل بھی ہے آج بھی چل بھی ہے مغرب تک چلیں گے یہ مجھے نہیں پتے شہد بات تک چلتی رہے اور سعودی گروہ میں بہت اچھا انتظام بیس لیے مزایا مزایا